نمسکر دوستو ہماری چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کی مووی گولڈ حالی میں ریلیج ہوئی ایک سروائیول تھرلر مووی ہے فلم کے سروات میں میک کو دکھا جاتا ہے جو ایک ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تب ہی میک کا سٹیسن آ جاتا ہے جاتے جاتے میک اپنا کھانا اس بچے کو دے دیتا ہے سٹیسن اترتے ہی اسے ایک سٹیسن آؤٹ پوشٹ دکھتا ہے اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے میک اسے پوشتا ہے کیا وہ کوئی گاڑی دیکھا ہے جو میک کو کمپاؤنڈ والی ایک جگہ کو اسے لینے والا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی کچھ نہیں بولتا تھوڑی دیر بعد جیمز نام کا ایک ڈرائیور آتا ہے اور میک کو پوشتا ہے کہ کیا وہ وہی کمپاؤنڈ والا آدمی ہے میک ہاں بولتا ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور کمپاؤنڈ والے جگہ کی طرف بڑھتے ہیں رسطہ میں جیمز بولتا ہے اسے تین سو ڈالر دینے ہوں گے پر میک بولتا ہے کمپاؤنڈ اسے صرف دو سو ڈالر دیا ہوا ہے جیمز بولتا ہے کمپاؤنڈ ساری چیزوں کی بارے میں نہیں بتایا ہوگا اگر اسے نہیں جانا ہے تو وہ اسے باپس چھوڑ دے گا پر میک منا کر دیتا ہے فیڈ دونوں گانا سنتے سنتے آگے بڑھتے ہیں سفر کے دوران وہ لوگ پہاڑی کے رسطے جا رہے ہوتے ہیں تبھی ٹیر پنچر ہو جاتا ہے میک ٹیر بنا رہا ہوتا ہے تبھی کتے کی بھوکنی کی آواز سنائی دیتا ہے جیمز جا کے دیکھتا ہے ایک گھال کتے کو ایک دوسرا کتا کھا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ جیمز اس کتے کو بھگا دیتا ہے اور گھال کتے کو مار دیتا ہے جس سے وہ ایک آسان موت دیتا ہے اور دونوں آگے بڑھتے ہیں پھر سام ہو جاتا ہے دونوں ایک جگہ رکھتے ہیں اور آگ جلا کے بیٹھ جاتا ہے جیمز پوچھتا ہے تمہارے موہ پہ یہ نیسان قصہ پر میک کہتا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنی پھر جیمز بولتا ہے کمپاؤنڈ کے طرف زیادہ لوگ نہیں آتے ہیں پھر میک ایک پیپر کٹنگ دکھاتا ہے کہتا ہے مجھے کام کی ضرورت ہے پھر جیمز کہتا ہے وہاں بہت کم پیسے میں بہت زیادہ کام کروایا جاتا ہے وہ جگہ ایک نرک جیسا ہے وہاں جو جاتا ہے وہاں سے نکل نہیں پاتا ہے پھر میک بولتا ہے وہ کام کرنے سے کبھی نہیں ڈرتا وہ ہر حال میں سنبھال لے گا پھر اگلے صبح دونوں آگے بڑھتے ہیں جیمز تھکا بٹھ ہونے کے قارن میک گاڑی چلاتا ہے تبھی میک گاڑی کا ایسی آن کر دیتا ہے جسے گاڑی خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھ جیمز میک کے اوپر گھوسا ہو جاتا ہے اور میک کو اپنے سامنے سے ہٹ جانے کو کہتا ہے پھر میک ایک پیڑ کے پاس ٹولٹ کر رہا ہوتا ہے تبھی میک کے نجر ایک چمکتا پتھر کے اوپر پڑتا ہے جب میک بٹی ہٹاتا ہے سونے کے ایک ٹکڑا دکھتا ہے پھر میک جیمز کو بلاتا ہے جیمز گھسے میں ادھر آتا ہے جب جیمز اسے چیک کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے وہ اصلی سونا ہے وہ دونوں بہت خوش ہو جاتا ہے اور اسے نکالنے کی کوسس کرتے ہیں پھر وہ سونے کا ٹکڑا بہت بڑا ہوتا ہے پھر دونوں رسی کے سہتہ سے گاڑی سے نکالنے کی کوسس کرتے ہیں پھر وہ نکال نہیں پاتے پھر اس سونے کو ٹکڑے کو چارہ طرف سے دونوں کھودنا شروع کرتے ہیں پھر وہ ٹکڑا بہت بڑا ہوتا ہے تبھی سام ہونے والی ہوتی ہے پھر جیمز آگ لگاتا ہے تاکہ کتے سبج سکے پھر سام ہو جاتا ہے دونوں آگ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں پھر جیمز کہتا ہے دونوں میں سے ایک کو سہر جانا ہوگا تاکہ ایک بڑا ٹرک لا کے اس ٹکڑے کو لے جا سکے میک بولتا ہے میں ادھر رکھتا ہوں پھر صبح جیمز اپنے گاڑی سے کچھ چروری سامان اور ایک سیٹلیٹ فون میک کو دے دیتا ہے اور گاڑی لے کے سہر نکلتا ہے جاتے ہاتے جیمز کہتا ہے جب وہ باپس آئے گا دونوں رہیس بن چکے ہوں گے پھر میک سونے کی ٹکڑے کو بالو سے ڈھک دیتا ہے اور ادھر بیٹھا رہتا ہے پھر سام ہو جاتا ہے کتوں کی آواز سنائے دیتا ہے میک آگ لگاتا ہے اور اسی آگ میں کھانا گرم کر کے کھاتا ہے اور چاروں طرف کتے کو آواز سن کے میک ڈر جاتا ہے اور بینا سوئے رات بیتا دیتا ہے پھر اگلی صبح میک پہاڑی کے دوسری طرف دیکھتا ہے ادھر اسے ایک کریس ہوا پلین دیکھتا ہے وہ اس پلین کے پاس جاتا ہے اور پلین کے اندر جاتا ہے اور سوستا ہے اس میں کون سا چیز اس کا کام آ سکتا ہے پھر کچھ ٹکڑے کو توڑ کے وہی سونے کی ٹکڑے کے پاس آ جاتا ہے اسی پلین کی ٹکڑے سے ایک بڑیہ سلٹر بناتا ہے جس سے وہ ادھر بیٹھ کے سونے کی ٹکڑے کو آرام سے دیکھ سکے پھر رات کو میک ایک پتھر سے سونے کی ٹکڑے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس ٹکڑے کو لے کے سلٹر کے اندر آ جاتا ہے تبھی جیمز کا کول آتا ہے میک بولتا ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا سونے کی ٹکڑا ہے جو بہت مہنگا ہوگا پر جیمز بولتا ہے وہ ادھر سے کہیں نہیں جائے مجھے گاڑی جگار کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے ہو سکتا ہے اور کچھ بقت لگ جائے اب میک کھانا اور پانی کی سوٹیج کے بجے سے اس کا مو اور ہوت جل رہا ہوتا ہے پھر اگلی صبح میک دوبارہ وہ پلین کے پاس جاتا ہے اور پلین کے اندر آرام کر رہا ہوتا ہے تبھی اس کے سامنے ایک انسان نجر آتا ہے میک چھوٹ جاتا ہے دراصل اس کا نام ٹینہ ہوتی ہے اور بے ایک لڑکی ہوتی ہے پھر میک بہار آتا ہے ٹینہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے میک بولتا ہے وہ ایک مسافر ہے پھر ٹینہ اسے پانی دیتا ہے پھر میک منا کر دیتا ہے ٹینہ پوچھتی ہے وہ یہاں کیسے پہنچا میک بولتا ہے وہ یہاں اکیلا آیا ہوا ہے ٹینہ بولتی ہے ادھر سے پانچ کلیمیٹر کے دوری پہ کھانا اور رہنے کو جگہ مل جائے گی میک بولتا ہے وہ ادھر ہی رکے گا پھر ٹینہ میک کی سلٹر کی اور اسارہ کرتے ہوئے بولتی ہے وہاں اس نے کچھ دیکھا ہے پھر میک ٹینہ کو ادھر جانے کو رکتا ہے اور پلین کے پاس رکنے کو کہتا ہے پھر ٹینہ پوچھتی ہے کیا تم چور ہو گیا میک منا کرتا ہے اور بولتا ہے اس کو کمپاؤنڈ جانا ہے اس کے لیے اس کا دوست ادھر آنے والا ہے پھر ٹینہ پوچھتا ہے وہ یہاں اکیلے کیا کر رہا ہے اس میں میک بھڑک جاتا ہے لیکن ٹینہ سلٹر کے پاس جاتی ہے اور بولتی ہے تم کو چھپا رہے ہو اس میں میک بھڑک جاتا ہے اور ایک فوڑا سے ٹینہ کو مار دیتا ہے اس میں میک بہت دکھی ہو جاتا ہے اور ایک گڑھا کھود کے ٹینہ کے لاس کو گاڑ دیتا ہے کچھ گھنٹے کے بعد کتے اس گڑھے کو کھود رہے ہوتے ہیں میک ان کتے کو بھگا دیتا ہے اور لکلی جگار کر کے ٹینہ کی لاس کو جلا دیتا ہے اور سوستا ہے گول کے لالچ میں اس کے ہاتھوں سے کھن ہو گیا پھر صبح ہوتا ہے جیمت کو ایک کال آتا ہے اور پوچھتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے کی نہیں میک بولتا ہے ٹھیک ہے پھر جیمت بولتا ہے اسے کچھ سمیں اور لگے گا اور سونے کی دھیان رکھنے کو کہتا ہے اگلے دن میک لکڑیاں جگار کر رہا ہوتا ہے تبھی ریت کا توفان آتا ہے میک اپنے سلٹر کی اور بھاگتا ہے دیکھتے دیکھتے اس کا سلٹر پورا اڑ جاتا ہے کچھ گھنٹے کے بعد اور وہ بحث ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد اس کو ٹینہ نجر آتا ہے اور اسے پانی دیتا ہے پھر ٹینہ اسے جلتی بھی دیکھتا ہے پھر میک سوستا ہے اسے ہیلوسینیشن ہو رہا ہے پھر میک اپنے سونے کے پاس آتا ہے اور اس میں مٹی ڈالنے لگتا ہے تبھی جیمز کا کال آتا ہے پوچھتا ہے تم ٹھیک ہو کی نہیں اور سونا ٹھیک ہے کی نہیں میک بولتا ہے ہاں ٹھیک ہے اور کہتا ہے ایک لڑکی آ گئی ہے جیسے اسے بھگانے کو کہتا ہے پھر ٹینہ اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے تھوڑی دور اس کو پانی ملے گا وہ اس کو ادھر لے جا سکتا ہے اگر وہ نہیں گیا تو وہ مر سکتا ہے پھر میک اسے ادھر سے نکلنے کو کہتا ہے پھر ٹینہ پوچھتی ہے کیا وہ اس کی بہن کو آس پاس دیکھا ہے پھر میک بھڑک جاتا ہے اور اسے نکل جانے کو کہتا ہے پھر ٹینہ چلی جاتی ہے میک اسے دیکھتا رہتا ہے کچھ سمیں بعد میک اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے آس پاس آگ لگی ہے اصل میں وہ آگ ٹینہ نے لگائی ہوتی ہے پھر جیمز کا کول آتا ہے تب ہی میک پوچھتا ہے وہ کہاں ہے جیمز کہتا ہے وہ آس پاس ہے تب ہی وہ ساری آگ دھیما ہو جاتا ہے اور بہت سارے کتے میک کو حملہ کر دیتے ہیں میک کتوں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف جیمز کا نجر میک کے اوپر ہوتا ہے جو کی میک کی منع کی انتجار کر رہا ہوتا ہے تب ہی میک جیمز کو کول کرتا ہے پر جیمز کچھ نہیں بولتا ہے پھر میک بڑک جاتا ہے اور بولتا ہے سونا اس نے ڈھونڈاتا اور سونا اس کا ہے تب ہی جنگلی کتے اسے نوچنے لگتے ہیں اور میک کو کتے مار دیتے ہیں یہ دیکھ جیمز خوز آتا ہے اور جیمز گاڑی لے کے آتا ہے اور سونے کو نکالنے جاتا ہے تب ہی ایک تیر اسے لگتا ہے اور وہیں میک کے ساتھ ساتھ جیمز بھی مر جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتا ہے فلم کے انڈ میں جیمز کو تینہ کا بہن ہی مارا ہوتا ہے فلم میں میک کو ہیلیشنیشن نہیں ہوا تھا ادھر تینہ کی بہن بھی آئی ہوئی تھی جو اس کی مدد کرنا چاہتی تھی لیکن سونے کی لالچ میں میک اس کا مدد نہیں لے پایا نہ ہی بچ پایا ایسی حالت جیمز کی بھی تھی اگر وہ میک کا مدد کرتا تو دونوں ہی بچ جاتے اور دونوں کو سونا بھی ملتا لیکن لالچ کی چلتے دونوں ہی مارے گئے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریے گا دھنے بعد